بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا رسول اللہ مفعول لہو کا ترجمہ بے عام طور پر طالب ہم سمجھتے ہیں مفعول لہو کے ترجمے کا ایک ہی طریقہ ہے کی وجہ سے جبکہ ایسا نہیں ہے کئی جگہ پہ مفعول لہو کا ترجمہ ہوگا کیلئے کئی جگہ پہ ہوگا کی وجہ سے اگر کسی شیک موجود ہونے کی وجہ سے فیل کیا جائے تو ترجمہ کی وجہ سے اگر کسی شیک کو حاصل کرنے کے لئے فیل کیا جائے تو ترجمہ ہوگا کیلئے یہ بندہ جو جنگ میں نہیں گیا بزدلی کی وجہ سے اب بزدلی اس میں پہلے سے ہے اب ترجمہ ہوگا وہ بندہ جو بزدل ہے وہ کہتا ہے میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے بزدلی پہلے سے ہے اور ایک بندہ زیاد کو مار رہا ہے عدب سکھانے کے لئے عدب اس میں نہیں تھا اس لئے مار رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے زیاد کو مارا عدب سکھانے کے لئے یہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تحصیلی مفعول لہو اور اسے کہتے ہیں حصولی یہ نہیں مفعول لہو کی دو قسمیں ہیں تحصیلی اور حصولی الحمدللہ میں عید کی چھٹیوں میں پڑھا رہا ہوں شوق کی وجہ سے کوئی نہیں سمجھا ہے اور آپ عید کو چھٹیوں میں پڑھ رہے ہیں شوق کی وجہ سے سمجھنے آئی ہاں آپ پڑھ رہے ہیں پڑھانے کے لئے آپ نے سمجھانے اگر آپ مفعول لہو یہ نکالتے پڑھانا تو یہ تحصیلی ہے اگر آپ مفعول لہو نکالتے شوق تو پھر یہ حصولی ہے کوئی سمجھ بھی آئی الحمدللہ